اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب دوست کریسے ہوں گے دوستو آج ہم بائیو فٹلائزر بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے ایک پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی زمین پر ایک بائیو فرمنٹر تیار کیا ہے جس کے سے ہم اپنی بائیو فٹلائزر بناتے ہیں اور وہ ہم پھر اپنی زمین میں فلڈ کرتے ہیں تو کچھ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ آپ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ بائیو فٹلائزر پیار کرتے ہیں اور پھر کیسے اس کی فلڈنگ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کمپلیٹ پروسس اس کا شیئر کریں گے اور کچھ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو بائیو فٹلائزر ہم یوز کر رہے ہیں اس کا ہمارے کچن گارڈن کی جو ویجی ٹیبلز ہیں اور جو چھوٹے پودے لگائے ہوئے ہیں ہم نے فروٹ کے ان کے اوپر اس بائیو فٹلائزر کا کیا امپیکٹ آتا ہے اور کیسے جو ہے نا وہ یہ بائیو فٹلائزر اپنا کام کرتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی دوستو یہ دیکھئے یہ ہم اس جگہ پہ تقریباً جو ہے وہ کوئی عرصہ ڈیڑھ دو سال سے ہم یہاں پہ بائیو فٹلائزر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ارتھ وارمز کتنے جو ہے نا وہ اس جگہ پہ پروڈیوس ہو گئے ہیں اور وہ اپنی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں زمین کو جو ہے نا وہ نرم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ یہ کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے ارتھ وارمز کا تو یہ صرف بائیو فٹلائزر کی استعمال کرنے کی وجہ سے ہے یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ٹرمیرک لگائی تھی ہلدی تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ارتھ وارمز کافی تعداد میں موجود ہیں ہم ویکلی بیسز پہ یا پندرہ دن بعد اس کو جو ہے نا وہ فلڈ کرتے ہیں جی دوستو تو آج ہم فرمنٹر میں بائیو فٹلائزر بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دیسی گائے کا گوبر یہ ایک ویل بیرو جو ہے نا وہ ہم یوز کریں گے تقریباً دو ہزار لیٹر کے لئے اس کے بعد ہے گوڑ یہ تقریباً دو کے جی اور پیسن یہ تقریباً ہاف کے جی ہے اور یہ مٹی ہے جو تقریباً کوئی دو کے جی کے راؤنڈ ہے مٹی ایسی سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے جس پہ کبھی بھی جو ہے وہ نا تو فٹلائزر استعمال کی گئی ہو اور نا سپری اور یہ ایک اڈیشنل چیز ہے ویسٹ ڈی کمپوزر یہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اڈیشنل چیز ہے جو اس کی ایفیشنسی کو اور انکریز کرے گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم اس میں گوبر جو ہے وہ ایڈ کریں گے پانی آلریڈی ہم نے اس میں فل کر لیا تھا یہ دیسی گائے کا گوبر ہے اس کو ڈالنے کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں گوڑ ایڈ کریں گے گوڑ ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو جو جتنی بھی ایکٹیوٹی جو مائٹروب ہیں جو بائیولیجکل ایکٹیوٹی ہے اس کو انکریز کرنا گوڑ ڈالنے سے یہ ہے کہ اس کا جو پروسس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے بیسن میں بھی جتنے بھی نیوٹیشنز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے وہ فٹلائزر کی ایفیشنسی بہتر ہوگی یہ مٹی ایڈ کریں گے اس میں مٹی ایڈ کرنے کا مقصد بسیکلی یہ ہے کہ جتنے بھی مٹی میں جو جتنے بھی بائیولوجیکل لائف ہوتی ہے وہ اس میں پروڈیوس ہوگی اور جو زمین کے لیے بیسیکلی ہیلپفل ہوتی ہے یہ مٹی ساری اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں جو ویسڈی کمپوزر تھا جو ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت زبردست چیز ہے یہ ہم ویسے بھی اس کو فلٹ کرواتے ہیں پانی کے ساتھ اور اب جو ہے یہ اورگینک فٹلائزر بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ایڈیشنل ایک آئٹم جس سے اس اورگینک فٹلائزر کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زمین میں ان آرگینک فٹلائزر استعمال کر کر کے آپ کی زمین سخت ہو چکی ہے اس سے اس کا وہ سخت پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس میں ہماری جو زمین ہے ماشاءاللہ اس میں بلکل سخت پن ختم ہو چکا ہے اور جو آپ کی فصلوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اب اس کو کلوک وائز جو ہے وہ سارے کو مکس کریں گے یہ تقریباً سات دن میں ہمارا فٹلائزر تیار ہوگا اور کیونکہ آج کل گرمی ہے اور گرم موسم میں تقریباً چار سے پانچ دن میں بھی جو ہے وہ آپ بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ایکچول ٹائم ہے وہ سیون ڈیز کے بعد اس کی جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے فلڈ کرنے کے لئے اس کو دن میں دو مرتبہ تقریباً جو ہے نا وہ صبح اور شام اس کو اچھی طرح مکس کریں کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز جی دوستو یہ تقریباً پانچ دن بعد ہمارا جو اورگینک فٹلائزر ہے وہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے اور آج ہم انشاءاللہ اس کو زمین میں فلٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پانی ہریمنٹر میں جانا شروع ہو گیا اور جیسے یہ پھل ہوگا تو دروسری سائز سے نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب اس سائیڈ سے پانی ہریمنٹر جا رہا ہے اور اس سائیڈ سے پانی ہریمنٹر میں جانا شروع ہو گیا تک سائز سے پانی ہریمنٹر میں جانا شروع ہو گیا یا ایک بان چیز سائز سے پانی ہریمنٹر میں جانا شروع ہو گیا جی دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی اپنا اور ہمارے چینل کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ